کرسپی بینگن کی چپس اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج کچن وید پارو کے کچن میں ایک پلانٹ بارز مطلب کہ بینگن کی چپس بننے جا رہی ہے جس کے لیے سب سے پہلے ہم بینگن لیں گے اس کو اچھی طرح سے چھیل لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر تین کٹ لگائیں گے تین حصوں میں اس کو ڈیوائٹ کریں گے اور سیم ہم دوسری سائیڈ سے بھی کریں گے تاکہ یہ چپس کی طرح لمبے لمبے سے کٹ جائیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب ہم چلیں گے مسالے کی طرف جس کے لیے کان فلور 2 ٹیبل سپون میدہ 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون تو ان تمام اجزاء کو اچھے طرح سے بکس کر دیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اس کی اچھی سی لیوی بنا لیں گے لیوی کچھ اس طرح سے ہونے چاہیے اب اس میں جو ہم نے پینگن کی چپس کاٹی تھی اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر دیں گے چاروں طرف سے اندر تک اس کو اچھی طرح سے مسالہ لگائیں اچھی طرح سے مسالہ کوٹ ہو جائے تو اب ہم اس کو بریڈ کرم کی پلیٹ میں رکھ دیں گے اور چاروں طرف سے اندر تک ایک ایک بار پہ اچھی طرح سے بریڈ کرم کو کوٹ کر دیں گے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے کوٹ کرنے کے بعد اس کو چھڑک دیں گے اور پھر اس کو ہم گرم گرم تیل میں فرائے کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ بیگن ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں لیتے گلنے میں تو یہ جلدی ہی پک جائیں گے جیسے ہی گولڈن براؤن کلر آئے آپ ان بینگنز کو نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں کرسپی سے گولڈن کلر میں خوبصورت اب ہم جائیں گے اس کی پلیٹنگ کی طرف تو لیجئے بینگن کی کرسپی چپس یا ایک پلانٹ چپس یا ایک پلانٹ پارس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آئیے اب ہم اس کو چک کر دیکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت کرسپی ہے اور چائے کے ساتھ کھانے میں بہت مزہ آئے گا میری تمام سننے اور نہ سننے والے سبسکرائبر کا بہت شکریہ